بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ جمعہ کے بعد کا عمل ہے اور عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن جتنا مختصر ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ ایک ہفتے کے اندر اندر مالدار ہو جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر خالت تبدیل کیے اول اور آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر یہ دعا ستر مرتبہ پڑھیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہ ہونے پائے گا کہ اللہ پاک آپ کو تونگر بنا دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ سلام کے بعد اسی طریقے سے بیٹھے رہیں اور کوئی پہلو نہ بدلیں اور نہ کسی کی طرف دیکھیں ورنہ اس عمل کی تاثیر ضائع ہو جائے گی آپ نے جو دعا ستر مرتبہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الموتی ہو اللہ میں سکرین پر بھی شوق آ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو بغور دیکھ لیں اور سمجھ لیں اب دعا ہوگی میری التجاہ ہے کہ آپ اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر چالیس افراد آمین کہہ دیں تو ان میں سے ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے جس کی آمین پر اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترزالہو یا ولل اولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراہمین یا اجود الاجودین یا اکرم الکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یازل جلالی بل اکران یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ پاک تو ہمارے گناہوں سے نظر ہٹاتے ہوئے ہمارے بارے میں رحم و کرم کے فیصلے فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون اتا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اتا فرما دے یا اللہ پاک ترکی میں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرما دے اور یا اللہ پاک جو شہید ہو گئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کے لواہیکین کو صبر جمیل عطا فرما دے یا اللہ پاک اب یہ سلسلہ تھم جائے یہ غم کا سلسلہ تھم جائے یا اللہ پاک ترکی والوں پہ اب مزید کوئی مسئیبت نہ آئے یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھنا یا اللہ پاک ہمیں پریشانیوں غموں دکھوں اور اپنوں سے بچھڑنے والوں کا غم نہ دینا یا اللہ پاک سب کو سلامت رکھنا سب کو زندہ اور سلامت اور حفاظت میں رکھنا یا اللہ پاک ہم پہ کوئی ناگہانی آفات اور پریشانیاں نہ آئیں یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا ہمارے خاندان ہمارے بڑوں ہمارے بچوں بڑوں جوانوں عورتوں سب کی حفاظت فرمانا یا اللہ پاک جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے اتا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں اتا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان سب کے نیک نصیب کھول دے اور یا اللہ پاک ان سب کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے ان کے ماں باپ کے غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک ہم میں سے جو بھی جس مصیبت میں گرفتار ہے پریشان ہے یا اللہ پاک آزمائش میں ہے یا اللہ پاک یہ سب ختم فرما دے اور زندگی میں سکون بھر دے یا اللہ پاک جو تنگیاں ہیں زندگی کی ختم کر کے خوشخالیاں نصیب فرما دے یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں نوکریاں نہیں ہیں نوکریاں چاہتے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو طیب حلال رزق والی منچاہی تنہاؤں پر نوکریاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو معذور ہیں ان کے جسموں میں جان ڈال دیں تاکہ وہ بھی چلے پھرے بھاگے دوڑے یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کے گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں ان کے گھر ٹوٹنے سے بچالے یا اللہ پاک جن کی طلاق کی نوبت آگئی ہے یا اللہ پاک ان کی طلاق کو تو روک دے روک دے میری بہت سی بہنوں نے التجا کی ہے کہ ان کا اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے یا اللہ پاک تو ان کا گھر ٹوٹنے سے بچالے بے شک ان اللہ الاکلی شائن قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے یا ارخمر راہیمین یا ارخمر راہیمین یا ارخمر راہیمین رحم فرما دے رحم و کرم کے فیصلے فرما دے ہمیں ازمائش میں نہ ڈالنا یا اللہ پاک ہمارے گناہوں سے نظر ہٹاتے ہوئے ہماری زندگی میں سہولت کے فیصلے فرما دے آفیت کا نظام چلا دے یا اللہ پاک جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات اور تمنائیں پوری فرما دے یا اللہ پاک جو نجائز مقدمات میں جیلوں میں فسے ہوئے ہیں باورڈرز پر فسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کی مدد فرما دے ان کو بائزت طور پر رہائی نصیب فرما دے یا اللہ پاک جو پردیس میں ہمارے بہن بھائی ہیں ان سب کو تو اپنی حفاظت میں رکھنا سب کو دین اسلام پر قائم رکھنا اللہم صلی اللہ محمد امیر حب واتر زالہو آمین سم آمین برحمت کا یار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ